بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمولز اس کو discuss کریں گے تو اس ایکسرسائز کو ہم لوگ能 absolutely ایم پورٹنٹ فارمولاز ان کو discuss کریں گے اس کے بعد ہم لوگ نیچ لیکچر میں ہم لوگ اس exercise کو شروع کریں گے تو اس exercise کو ہم لوگ نے پہلے question number 1 سے لے کر 9 تک جتنے بھی question ہیں ان کو ہم لوگ نے solve کرنا ہے by mclaren series by mclaren series سے ان کو کیا کرنا ہے ہم لوگ نے solve کرنا ہے تو یہ آپ لوگ ایف ایسی میں بھی پڑھ چکے ہیں میکلارن سیریز کا فارمولا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی فنکشن پولینومیل میں گیون ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو جو سالو کرتے ہیں وہ بائی میکلارن سیریز سالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ میکلارن سیریز کا فارمولا نوٹ کر لیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں میکلارن میکلارن سیریز فارمولا یہ بچے فارمولا ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا یہ برابر ہوتا ہے ایف آف ایکس ایز ایکال ٹو ہوتا ہے ہمارے پاس ایف آف زیرو پلس ایکس ایف کا فرسٹ ڈیریویٹیو زیرو ڈیوائڈڈ بائی ون کا فیکٹوریل پلس ایکس کی ایف کا ڈبل ڈیریویٹیو زیرو ایکس کی پاور 2 تھی دو آگے نیکسٹ کیا ہوگا ایکس کی پاور 3 ایف کا تھرڈ ڈیریویٹیو زیرو ڈیوائڈڈ بائی 3 کا فیکٹوریل سو آن اسی طریقے سے کیا ہوگا یہاں پہ x سکیر ہے تو f کا ڈبل ڈیریویٹیو ہوگا x کی پاور 3 ہے تو f کا ڈبل ڈیریویٹیو نیچے کیا ہوگا 3 کا فیکٹوریل ہم لوگ انہیں کرنا کیا ہوتا ہے ہم لوگ انہیں جسٹ اس میں سے جو values فائنڈ آٹ کرنی ہوتی ہیں وہ ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہوتی ہے کہ function میں سے ہمارے پاس function f of x کیا ہوگا کسی بھی ہر question میں یہ کیا ہوگا بچوں ہمارے پاس given ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگ انہیں value یہ والی فائنڈ آٹ کرنی ہے f of 0 f کا first derivative 0 f کا second derivative 0 f کا third derivative 0 ٹھیک ہے یہ we find the values یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں we find the values of the values of کیا find out کرنا ہوتا ہے بچوں ہم لوگ انہیں f of 0 f کا first derivative 0 f کا second derivative 0 اور f کا third derivative 0 اور اسی طریقے سے ہم لوگ انہیں next آنے والے مطلب derivative لے کے جو ہمارے پاس variable ہوگا x اس کی جگہ پہ zero put کریں گے تو ہمارے پاس values آتی جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم لوگ انہیں values calculate کر کے پھر ہم لوگ انہیں جو میکلیرین سیریز کا فارمولہ ہے اس میں put کر دیں گے تو ہمارے پاس میکلیرین سیریز کا result آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا میکلیرین سیریز کا فارمولہ ٹھیک ہے اب next میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کچھ اہم باتیں وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ میکلیرین سیریز میں کچھ اہم باتیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ کیا ہے اچھا بچوں question میں نا ایسے بھی پوچھ سکتا ہے جس طرح ہم لوگ میکلیرین جو کلکلیرین سیریز ہم یوسیل صاحب کی اس کا chapter number 3 اور exercise 3.2 کریں گے اس میں کہتا ہے کہ write میکلیرین سیریز فارمولہ after remainder 2 turns ٹھیک ہے اس طرح کہتا ہے write 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 میکلیرین سیریز فارمولہ remainder 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 after two terms اس لحاظ ایک function ہمارے پاس given ہوگا لیکن ہم لوگ جس کا جواب نکالنا ہے نہ اس کا answer نکالنا ہے نہ وہ remainder after two terms تک نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے اس لحاظ سے جو ہمارے پاس میکلیرین سیریز کا جو فارمولہ ہوگا بچوں وہ کچھ اس ٹائپ کا ہوگا f of x is equal to f of 0 plus x f کا first derivative 0 1 کا factorial plus x square f second derivative 0 divided by 2 کا factorial ٹھیک ہے اب دیکھیں میکلیرین سیریز نکالا ہے ہم لوگ نے two terms کے لئے یہ پہلی term یہ دوسری term یہ last میں پھر two terms کے لئے کہتا ہے تو ہم لوگ نے اس میں جو add کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ two terms کے لئے بچوں جو add کرنا ہے جب ہم لوگ second derivative یہاں تک جائیں گے تو اس میں کیا changing کریں گے یہ تھوڑا سا غور کر لیں آپ لوگ x square divided by 2 کا فیکٹوریل لکھ آپ لوگ نے کیا کرنا f کا double derivative اور یہاں پہ آپ لوگ نے zero کی جگہ پہ کیا لکھ دینا ہے theta x یہ فارمولہ ہمارے پاس آ جائے گا remainder after two terms کے لئے یہ ہم لوگ کیسے calculate کریں گے یہ next آنے والی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤ گا یہاں پہ جسٹ میں آپ لوگ یہ بتا رہا ہوں کہ فارمولے آپ لوگ نے کس طریقے سے یاد کرنے ہیں اگر وہ کہتا ہے remainder after four terms اور اس فارمولے کو end terms تک لکھیں تو کیسے لکھیں گے وہ بھی میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں یہ فارمولہ بھی آپ note کر لیجئے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اس question کو solve کریں اس کی جو terms ہیں وہ four terms لکھیں اور اس کا جو مطلب last والا remainder ہے اس کو end terms تک لے جائیں تو کیسے solve کریں گے یہ فارمولا آپ لوگ لکھ رہے فارمولا میکلیرن سیریز ٹھیک ہے میکلیرن سیریز فرسٹ four terms فرسٹ four terms اور اس کا جو remainder ہے وہ end terms تک لکھیں remainder remainder after end terms ٹھیک ہے اس کے لئے میکلیرن سیریز کا فارمولا کس ٹائپ کا ہوگا وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ اس کی term تو ہم لوگ لکھ نی ہے four کتنی لکھ نی ہے four تو یہ f is equal to ہمارے پاس ہوگا f zero plus x f ایکس ٹھیک ہے یہاں تک اس کو لکھ لیں گے اور فور ٹرمز کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ نہ کچھ جواب ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس کو کالکولیٹ کریں اور اس کا جواب زیرو آ جائے وہ فور ٹرمز میں کالکولیٹ اس کو ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے زیرو کی علاوہ کچھ اور جواب ہونا چاہیے تو یہ تھے مکلارن سیریز کے فارمولے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈیریویٹیو کے کچھ اور بھی موسٹ امپورٹنٹ فارمولے ہیں جو میں آپ لوگ کو لکھوا رہا ہوں اور نیکس جب ہم لوگ ایکسرسائز شروع کریں گے تو اس میں یہ فارمولے یوز ہوں گئے ٹھیک ہے تو ڈیریویٹیو کے کچھ امپورٹنٹ فارمولے ہیں وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے ٹوٹل ہمارے پاس چار فارمولے ہیں کوئسٹن نوبر ون سے لے کر کیونکہ نائن تک سالو کریں گے تو چار فارمولے ہیں یہ فارمولے بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے سب سے پہلا بیٹا ہمارے پاس فارمولا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئسین کا فنکشن آ جائے یا کاؤز کا فنکشن آ جائے یا لگرتم کا فنکشن آ جائے یا ایکسپوننچل اور ٹیگنومیٹر کا فنکشن ساتھ آ جائے کمبائن آ جائے تو اس کو کیسے سالو کریں گے ان کا ڈیریویٹیو کیسے لیں گے تو یہ فارمولے لکھ لیں ٹھیک ہے کہ ڈی اوور ڈی ایکس اس کا انتھ ڈیریویٹیو اگر سین کا فنکشن آ جائے سین اے ایکس پلس بی ٹھیک ہے اس کا انتھ ڈیریویٹیو لینا ہو تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے اے کی پاور این یہاں پہ سین کا فنکشن اور یہ آ جائے گا اے ایکس پلس بی پلس پلس این پائی اوور ٹھیک ہے یہ پہلا فارمولا دوسرا فارمولا اگر یہاں پہ سین کی جگہ پہ کاز کا فنکشن ہو تو یہ فارمولا اس کا برابر ہوتا ہے ڈی اوور ڈی ایکس این یہاں پہ کاز کا فنکشن اے ایکس پلس بی ٹھیک ہے باقی فارمولا سیم رہے گا جسٹ سین کی جگہ پہ کیا آ جائے گا کاز کا فنکشن آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا اے کی پاور این کاز ax plus b plus n pi over 2 ٹھیک ہے یہ دوسرا فارمولا تیسرا فارمولا بچہ ہمارے پاس ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی exponential function اور trigonometric function trigonometric function کون سے ہوتے ہیں sine, cast, ten, cosecant, secant اور cart ٹھیک ہے اگر exponential function آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی trigonometric function آ جائے تو اس کا انتھر derivative کس کے برابر ہوتا ہے یہ فارمولا بھی نوٹ کر لیں تو d over dx n یہاں پہ کوئی آ جاتا ہے exponential function ex اور یہ آ جاتا ہے cause bx ٹھیک ہے یہ result کوئی آ جاتا ہے تو اس کا result برابر ہوتا ہے ہمارے پاس a square plus b square a square plus b square اور اس کی power میں n over 2 ٹھیک ہے اور exponential function ex اور یہاں پہ ہمارے پاس result برابر ہوتا ہے cause into cause bx plus bx plus n phi bx plus n phi اور یہ والا جو phi ہے نا ہمارے پاس یہ بھی یاد رکھنا کہ phi ہمارے پاس برابر ہو دوگا یہ equal to ہوتا ہے 10 inverse 10 inverse b over a b over a اس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے last ہمارے پاس ایک logarithm کا function ہے وہ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں اس کا فارمولہ ہے nth derivative اگر logarithm function کا لینا ہو تو اس کا result کس کے برابر ہوتا ہے تو یہ بچے ہمارے پاس برابر ہوتا ہے d over dx n ٹھیک ہے اس کا nth derivative لے رہے ہیں نا تو یہ برابر ہو جائے گا ہمارے پاس log natural ax plus b is equal to یہ ہمارے پاس ہوتا ہے minus 1 کی power n minus 1 اور n minus 1 کا factorial divided by divided by یہ آ جائے گا ہمارے پاس ax plus b ax plus b اور اس کی hole کی power n اور اس کے ساتھ جو پر numerator میں multiply ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a کی power n ٹھیک ہے تو یہ چار فارمولے اور اس سے پچھلے جو جتنے بھی میکلہرین سیریز کے فارمولے لکھوا ہے یہ very very important فارمولے تھے یہ آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس exercise 3.2 کو شروع کریں گے اپنا خیار لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ